سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سکھوں کے روحانی پیشوہ بابا گروہ نانک نے امن وحدانیت رواہداری انسانی خدمت اور سماجی بھائیچارے کا درس دیا جو کہ مسلمانوں اور سکھ قوم کو قریب لانے اور دنیا میں امن کے فروغ کے لیے معافتن ثابت ہو سکتا ہے اسلام اور آئین پاکستان میں بھی تمام اقلیتوں کو اکسریت کے برابر حقوق دیے گئے ہیں ہم میں اکسریت اور اقلیت کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں ان کے علاقات کا اظہار پاکستان کونسل فور سوشل ویل فیر اینڈ ہیومن رائٹس کے چیرمن اور اقوام متحدہ میں تنظیم کے مندوب محمد اجاز نوری اور درگہ بسان شریف کے سجادہ نشین اور سابق ممبر ازاد کشمیر سیمڈی اور پاکستان کونسل فور سوشل ویل فیر اینڈ ہیومن رائٹس کے اقوام متحدہ میں مندوب پیر سائیڈ ڈاکٹر محمد علی رضا بخاری نے اپنے دورہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورہ کے دوران نیو یورک کے علاقے کوئنس میں واقعہ رجمنٹ ہل میں قائم نیو یورک ریاست کے سب سے بڑے سکھ گردوارہ کی انتظامیہ کی جانب سے خصوصی دعوت پر گردوارہ کے خیر سے گالی دورہ کے دوران نیو یورک میں مقیم سکھ کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں نیو یورک کے مختلف حصوں سے آئے سکھ آواتین اور مردوں نے شرکت کی اس موقع پر گردوارہ پر بندہ کمیٹی کے ایراکین بھویندر سنگھ بوپا رائس سکھوندر سنگھ گردیف سنگھ ڈھلو سنگھ جی سنگھ مختار سنگھ ایچ ایس پادھا بھوٹا سنگھ چیما بھویندر سنگھ باجوا بھویندر سنگھ اتوار اور دیگر سکھ رہنماؤں نے گردوارہ صاحب پہنچنے پر پاکستانی وفت کے ایراکین کا پردپاک استقبال کیا اور انہوں نے خصوصی ایچادر اور تہائر پیش کیے جبکہ پاکستان کونسل فور سوشل ویل فیر اینڈ ہیومن رائٹس کے وفت نے بھی گردوارہ کے سربراکھو بھی کونسل کے جانب سے سیونگھ پیش کیے محمد اجاز نوری اور پیر سید ڈاکٹر علی رضا بخاری نے مزید کہا ہے کہ سیکھ قوم نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ کشمیری قوم اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور دنیا بھر میں سلسلہ مجالی جد و جہد میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیکھ قوم اور پاکستان لازم ملزوم ہیں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیکھ سرمایہ کار پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے سماجی اور اقتصاد ترقی میں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کردار پر رہداری پاکستانی حکومت اور عوام کے جانب سے دنیا بھر کے سیکھ قوم کے لیے ایک عظیم تحفہ اور بابا گروہ نانک دیو جی اور سیکھ قوم کے ساتھ پاکستانی قوم کے مضبوط رشتوں کی قاس ہے